اگر آپ دیکھیں اس دور کے اندر میں جو جانے کا طریقہ ہے وہ غلط ہیں مثلا آپ گھر سے نکلے نماز کے لیے سے نکلے تو نماز پڑھیں اس کے بعد اپنے طورتان جانا ہے تو جو کچھ بھی آپ کو سورتیں وغیرہ یا آپ کو پڑھتے ہوئے آپ جائیں بجائے کے راستے میں جو موڈر سائیکل پہ جاتے ہیں ایک سرکتے ہیں جو زوانے اور لہرہ کے ہوئے دو 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 تین تین چارٹر سواری گھڑتے ہوئے اور ایک سرکتے ہوئے جاتے ہیں یہ طریقہ ایک آر اسے مانو کر نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ آپ کمرستان میں جب جا رہے ہیں تو کمرستان میں آپ مقردت کی دعا کے لیے جا رہے ہیں آپ کے وائٹیں وغیرہ ہیں آپ کے بیگی وغیرہ ہیں بچے ہیں جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کے لیے آپ کو چاہیے مقردت کی دعا کریں جو کچھ کی آپ چاہتے ہوگر پڑھ سکتے ہیں کناہ آپ سے جو بھی آتو یا سنشنگی کر یادیا چارٹر یادیا مقردت کی دعا مگرہ وہ بکشے جب وہ وہاں جائیں گے بکشے روح بھوش ہو اور روح پیچان کی بھی یہ نہیں ہے کون آیا کون نہیں آیا پیچان ہوتی ہے وہ پیچان چینے نہیں میرا بیٹا آیا ہوا ہے تو یہ ضرور ہی ہے جب مقردت کی دعا کریں یہ نہ ہوں کہ ہم لہراتے ہوئے جائیں مقصد لگاتے ہوئے جائیں کسی بجاتے ہوئے جائیں یہ مقصد نہیں جب حضور پاک مہاں پر ہاتھ دائتیں مقفیرت کے لئے آئیسہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے دیکھا کہ ہو سکتا ہے کہ حضور پاک مہاں پر آنا نہ 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 بھوارا دوسرے تو آپ دیدی کے ساتھ مقصد لگیا لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کے حالت دیکھی تو آپ نے فرمایا ہے آئیسہ کیا اللہ کا رسول تمہارا ہاتھ دیکھا لیکن اس میں آپ کے ساتھ کی ایک ربائی پر یہ آتا ہے اور آپ سوٹ پا جھتے ہیں تو آپ نے فوت کے ساتھ دھکا رہا ہے یہ آپ نے دھکا رہا ہے اس کے پاس جو کس کی ہے آپ نے عبادت کی وغیرہ وغیرہ کہ وہ سب کو معلوم ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تحجوب کی نماز فرض کی اور آپ اتنا لمبات بیام فرما دیتے کہ آپ نے فیروں کے اندر برم آ جاتے تھے اور آئیسہ صدیقہ رفی اللہ قرارہ ہو آپ سے حلس کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کو معصوم میں آپ گنے گاہ ہیں آپ کے کوئی مکنہ نہیں ہے اور اپنے آپ کو ایتی کیوں ذمکتے ہیں تو آپ نے نمائیامِ آئیسہ اپنے آپ نے شاکری کی ہمیں شکر اُزار بندہ اللہ بنا وزی تو ہمیں بھی چلیئے کہ جو کچھ ہم سے ہو سکتے ہیں وہ جسد ہے کہ عبادت ایسی کی جائے اللہ قرارہ وغیرہ 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 کو پسند ہے اور ہمیں خودیا میں پھیجا بھی اس لیے جائے آئے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں اللہ قرارہ وغیرہ وغیرہ جو اپنی تجربی پہلے آتھات پہ آکے اللہ اپنی تجربی پہلے آتھاتا ہے کیونکہ وہ راہ ایسی راہ اللہ قرارہ وغیرہ وغیرہ اس راہ کے اندر میں بندوں کنکوں کی بکریوں کے ریورٹ کے مطابق بکشی ستھرماتا ہے ایک بکری کے بعد ہمیں عبدی کی بکائی ایسے اُزار ریورٹ اتنا ہے کہ اگر تمام ریورٹ کو جواب کر لیا جائے تو پھار تو تدرابر ہو جائے اللہ قرارہ وغیرہ اتنا لکھوں کو پڑھین ہے کہ وہ اتنی بکریوں کے جو باد ہے اس کے مطابق بمت کی بکشی سلما دے اہلا ہمیں استقفار بس بس سے کرنا چاہیے کہ اللہ تمام رکھ وغیرہ بکارتا ہے یہ کوئی مطابق جانے والا کہ وہ اسے بکش کی تو یہ راہ ایسی راہ ہے کہ اس کے ادھر ہمیں عبادت کرنی چاہیے اس کے اندر میں جو کچھ بھی آپ سے بکرزائے بکیرہ بکرزائے اب یہ ہے کہ مرسان جو نماز کرتا ہے نمازیں پرائی قضب ہو چکے ہیں تو ہم لوگ ایک دن میں یہاں پرچکی آتے ہیں کہ اکثر لوگوں پر یہ مشروع ہے کہ اگر آج کی رات ہم نے نماز پڑھ لی ہے تو پورے سال کی چھٹی ہو جاتی ہے معلہ یہ غلط ہے اس رات کے اندر میں جو برکتیں ہو تو آپ کو حاصل ہو جائیں مثلا جیسے لوگ جاتے ہیں تو اللہ اور ایسا معاف فرماتا ہے اور ایسا معاف فرماتا ہے کہ آج ہی ہم آگے پیٹ سے پیدا ہو ایسا کریں علماء کرام یہ فرماتے نہیں کہ ایسا ہے لیکن جو آپ کی نمازیں جھوٹ گئے تو جھوٹ گئے جو کناہیں وہ اللہ معاف فرماتا ہے لیکن نماز پر بھی آپ کے ذمہ پر ہے کہ آپ کو وہ نماز معاف نہیں ہے اس کی قضاء آپ کو کرنی چاہیے تو نماز قضاء کرنے کا ذمہ ہی کا ہے وہ مبتصر میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور آسان طریقہ بتا دیتا ہوں کہ ایسے آج سے اعتراف میں نمازیں کر لیں کہ میری جتیبی نمازیں گئی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی قضاء ادا کروں گا اگر اس دوے کے اندر میں نمازیں سچی ہے اور میں شروع بھی کر دیا کسی بھی وجہ سے اس کی جتہ نہیں ہے مسئلہ کسی بیس سال کی نمازیں باقی ہیں وہ سمتہ ہے اس نے پانچ سال پڑھیں گا اس سال پڑھیں گا لیکن اللہ تعالیٰ پر قضاء نیت کو لکھتا ہے کہ وہ رہی میں آپ کی تمام جزو قضاء دیتی بیس سال کی نماز محافت نمازیں وہ رہی میں ہیں طریقہ کا رسطہ ہے کہ نماز مسئلہ جو بچیاں ہیں لوگ سے بارہ سال کے عزب سے سمجھدار ہو جاتے لڑکے ہیں وہ بارہ سال میں سمجھدار ہو جاتے مثلاً کسی نے بارہ سال میں سمجھداری ہوئی اور پیس سال کے بعد اس نے نماز پڑھنا شروع کر دی تو اس کے دور میں آٹھ سال کی نماز پڑھنا ہے اب اس کا طریقہ ایک آسان طریقہ یہ ہے وہ نماز پڑھ لیتا کہ بیس سال کے بعد آٹھ سال کی نماز پڑھ لیتا ہے بیس رکھ کے پڑھ لیتا ہے فجر کے دو رکھا زہر کی چار رکھا اسر کے چار رکھا مغلی کے تین رکھا ایک آسان طریقہ یہ رکھ کے بیس ہو جاتے ایک طرح کے آر آزم فاضل فرحیم احمد اللہ رضیقہ میں فرماتے ہیں کہ اس کا آسان طریقہ آئے ہیں کہ اس کی نماز پڑھ لیتا ہے جیسے سنا ہے اکر آپ نے رہی پڑھ لیتا ہے وہ احمد میں کی آپ علم دو اور ایک سکون پڑھتے ہیں اور اللہ وقت کہتے ہوتے ہیں آپ سکون میں چلے جائیں اور ایک دفعہ سبحانہ ربی اللہ ویم ایک دفعہ پڑھ لیتا ہے ایک دفعہ پڑھ لیتا ہے ایک دفعہ پڑھ لیتا ہے تو یہ آپ کی نماز اس طرح سے پوری ہو سکتے ہیں سسری بھی نہیں ہو لیا آسان طریقہ آئے تو زندگی میں ہمارے کو یہ ضروری ہے کہ اس طرح سے ہمیں عبادت کرنی ہے جو ہماری نماز کے دنوں اس کی قطعہ ہم کر لیتا ہے اب وقت ہے ایک مسئلت کسی لیتا ہے راستہ سورے سے پہلے ایک ساتھ سرکات پڑھ لیتا ہے دو رکات پڑھ لیتا ہے تو ہمارے کو پہلے میں پہلے دو رکات پڑھ لیتا ہے جو سب سے پہلے پڑھ لیتا ہے اس کی عطا حق میں کر رہا ہوں اس لیتا ہے آپ کو رکات پڑھ لے زور کی پڑھ لے رسل کی پڑھ لے تو یہ بہت آئے گا کہ آپ نے جو تکمیلہ کیا ہے اس طریق ساتھ سے آپ اس کو لوٹ کر کے اپنی نماز کو ادا کرتے رہی جب آٹھ لیتا ہے اللہ 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 کے ہاتھ میں اللہ خلال اس کو عدد دے گا جوسری بات یہ ہے کہ جو ہم لوگ صلی اللہ کی تسبیر کے لئے آئے گا اس کا جرکار کی پتا ہوں گا آپ کو کچھ طرح صلی اللہ کی پڑھی جائے گا جب اللہ تعالیٰ مقفلت کر کے آئے گا تو سب کسی کو بخش دے گا وہ غفور و رحیم میں حقیقت کے اس کی رحمانیت کا جو جنوہ ہے روزت عیام کی اچھان دیکھیں گے ایک دنیا رائے روایت میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ 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 اس کے نامی آمال اس کے ہاتھ میں دے گا اور کہے گا کہ اس کو مارے نامی آمال اور اس میں گناہ ہے جو پڑ رہا ہے تو شرمیتت کی وجہ سے وہ جو بڑے بڑے گناہ کبیر آئے اس کو چھوڑتے جا رہا ہے چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہے اس کو پڑتا رہتا ہے جب وہ پورا ہو گیا مکمل ہو گیا اس نے پڑھ دیا تو اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا کہ یہ جتے تم نے گناہ پڑے ہیں تمہارے میں سب اس کو مام کر دیتا ہوں سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ اس لئے اگر اس نے گناہ کیا ہے تو گناہ کیلئے آپ کو چھوڑتے ہیں کہ آپ توبہ کرنے میں دیر نہ کریں اس لئے کہ انسان کو اپنی جتنی کا پتہ نہیں ہے کتنی جتنی ہے سا سبھان گئی ہے واپس نکلے دی جانے ہیں بہتر یہ ہے کہ جس وقت بھی گناہ ہو جائے تو کوشش کریں کہ پوراں توبہ کر لیں حضور پاک صاحب اللہ اللہ علیہ السلام محصول ہیں آپ کے کوئی ہونا نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ محفوظ مرماتا ہے لیکن حضور پاک صاحب اللہ روزہ اللہ ایک روایت میں ہے کہ ستر دفعہ ستھاں پڑھتے ہیں اور ایک روایت میں ہے کہ سو مردبہ ستھاں پڑھتے ہیں تو ہمیں چاہیئے کیونکہ ہمیں کالیم دینے کیلئے آپ کو محصول ہیں آپ کو بنا نہیں لیکن ہمیں چاہیئے ان کے امت ہی ہو جائے کہ ہمیں ستر دفعہ ستھاں چاریس دفعہ پڑھنا ہے یادہ پڑھیں اچھا مگریب کا وقت شروع ہونے سے پہلے اسطفحہ پڑھنا شروع کر دے تاکہ یہ پانچ دس نیٹ میں جتنے بھی پڑھے جائے اسطفحہ کیونکہ جیت کے اندر میں جتنے بھی گناہ انداز بارک وزارہ فریشتوں کو بھو فرما دیتا ہے کہ اس کے گناہ کو نہ لکھا جائے ممکن ہے کہ وہ مگریب کے اوقت تک وہ دوباز بکلا کر لے اور جب دوباز کر لیتا ہے تو بارک وزارہ اس کے نام آئے آوان میں وہ گناہ کو نہیں درج پرما دیتا ہے اسی طرح فجر میں بھی اگر وقت ہو ہو تو رات پہندر جو گناہ ہوئے ہیں تو فجر پہندر اگر قسم سے آپ اس طرح پڑھے گی تو اپنے قسم سے اس طرح پڑھے گی اب جوہیں ہم صلاح و قسم کی طرح پڑھی جاتی ہے اس کی میں تھوڑی سی آپ کو بتاتا ہوں کہ نیت اس طرح کی جاتی ہے نیت کی میں نے چار سکھات صلاح و قسم کی سنا پڑھنے کے پاتھ اپنے قسم شعر سبحان اللہ ولی اللہ و لا الان آگا بلت اللہ و اللہ و اللہ اکڑک یہ پڑھنے پڑھیں جو جب امام جوئے اکرار کرے گا اس کے بعد میں آپ لوگ اس وقت تک خاموص رہتی ہیں امام غلامتوشری پڑھے ان کے پاس ایک سورت دلائے گا اس کے بعد یہ نقود سے پہلے خامش ہو جائے گا امام اس کا حدوت میں کیا ہے کہ آپ کو دس دفعہ وہی قسمہ پڑھنا ہے سبحان اللہ و الحمدللہ و لائلہ اِن مقاہو اللہ و فتت اب یہ کہیں مرتبہ جو سنا کے بعد پڑھا گیا وہ پندرہ دفعہ تھا اس کے بعد جب آپ امام جب خلاف کرنے گا اس کے بعد جو پڑھا جائے گا وہ دس دفعہ ہے تو کتنے ہوں کے پچیس دفعہ ہوگا ہے اس کے بعد امام جب حکوم میں جائے گا تو سبحانہ ربی العظیم تصویر آپ کی عادت کے متابق اگر آپ تین دفعہ پڑھتے ہیں تو تین دفعہ پڑھئے پانچ دفعہ کی عادت ہے اس کے بعد دس دفعہ سبحان اللہ و الحمدللہ و لائلہ ایتا اللہ و طاف اکبر یہ پڑھیں گے تصویر اب کتنے دفعہ ہوگی ہے پیسر دفعہ ہوگی ہے اس کے بعد جب امام فہلا سبیہ اللہ و لمن حمدہ ربنا و لگا نحمدہ آپ جب کہیں گے اس کے بعد پھر دس دفعہ سبحان اللہ و الحمدللہ و لائلہ ایتا اللہ و اللہ و اکبر یہ دس دفعہ بلائیں گے تو کتن دفعہ ہوگیا بہتاری دفعہ ہوگی ہے اس وجہ سے پھر آپ سجدے میں جائیں گے پہلے سجدے میں جب آپ جائیں گے تو آپ کے عادت کے حقابق جو تصویر پڑھی جاتی ہے سبحان ربی العظیم چاہے تین دفعہ پڑھتے ہوں یا پانچ دفعہ پڑھتے ہوں پڑھنے کے بعد پھر آپ یہی کلمہ پڑھیں گے سبحان اللہ و الحمدللہ و لائلہ ایتا اللہ و اللہ و اکبر اب یہ ہو گیا پچھویل دفعہ پھر جب امام بیٹھے گا اس کے اندر میں جلسے جو دو سجدے کے پیچھ میں بیٹھا جاتا ہے اسے جلسہ کہا جاتا ہے تو جب جلسے میں بیٹھے گیا تو جلسے میں بھی آپ کو دس دفعہ پڑھتا ہے سبحان اللہ و الحمدللہ و لائلہ ایتا اللہ و اللہ و اکبر اس کے بعد جب دوسرے سجدے میں جائیں گے تو اس میں بھی سبحان اللہ و حمدلہ کے بعد دس دفعہ پھر آپ پڑھیں گے سبحان اللہ و الحمدللہ و لائلہ اللہ و اللہ و اللہ و اکبر یہ اس طرح سے پچھتر دفعہ ہوگا ایک رکاپ کے اندر میں تو جب ہم چار رکاپ پڑھیں گے تو اسی طرح سے جب دوسری رکاپ میں ہم کھڑے ہوں گے تو اس میں سنا تو نہیں پڑھنی ہوگی لیکن امام خاوش اتھیار کرے گا اور یہ تس بھی پڑھنی ہے آپ لوگوں کو سبحان اللہ و الحمدللہ و لائلہ اللہ و اللہ و اللہ و اکبر یہ پندرہ دفعہ پڑھی جائیں گے اسی طرح سے ہر رکاپ میں پچھتر دفعہ ہو جائے گی لیکن جب پہلے کھائیے میں ہم پہلے اس کے بعد جب ہم کھڑے ہوگے اسی رکاپ نہیں گے تو یہ خیار ہٹنا ہے آپ کو کہ اس میں سنا بھی پڑھی جائے گا اعوذ باللہ و رسول اللہ سنا بڑھی جائے گی اس کے بعد پدرہ دفعہ یہ تس بھی پڑھیں گے سکانا اللہ و الحمدللہ و لائلہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ جتنی بھی نوافر نمازیں چاہ رکھتے والی یا حصر کے سنت جیسے غیر فوکدہ میں یا عشاء کے سنت جیسے غیر فوکدہ میں اس کو پڑھنے کا طریقہ ہی یہی ہے کہ جب دو رکاپ کے بعد آپ قائدے میں بیٹھیں گے اور کسی رکاپ کے لیے جب کھڑے ہوں گے تو آپ کو عوضہ اللہ و بسم اللہ سنا بکرہ سے پڑھنا ہے جیسے کہ آپ ایک نئی نماز شروع کرتے ہیں تو یہ طریقہ ایک آرہے ہیں نمازیں چانچ رکاپ ساتھ میں پڑھنے کے لیے اور رہن موقع داروں سنت ہے حصر کی اور عشاء کی اس کا بھی طریقہ آرہ یہی ہے کہ آپ جب کسی رکاپ کے اٹھیں گے تو آپ پہلے سنا پڑھیں گے کہ عوضہ و بسم اللہ لے عوضہ و بسم اللہ شرف امام پڑھے گا کہ آپ سنا پڑھتے تھامس ہو جائے گے کہ آپ کو کراہ تو نہیں کرنی اب یہ ہے کہ یہ تصویح جو ہے ساتھ میں آپ پڑھیں تاکہ جس کو یاد نہ ہو وہ یاد نہ ہو سبحان اللہ سبحان اللہ 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 اکبر سبحان اللہ والحمدللہ اللہ اکبر سبحان اللہ والحمدللہ سبحان اللہ